اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے دوست میں ہوں عبدالرزاق پلپوٹر مکہ مکرمہ سے آج کی ویڈیو بہی بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے تو بچے آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی زد کرتے ہیں کہ چلیں کسی پارک میں چلتے ہیں تو آپ کیسے جائیں گے حرم پاک کے آس پاس سے اچھے پارک میں وہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں گے پوری تفصیل اور وہ بھی مکہ بس کا استعمال کرے کے فری میں آپ کیسے جا سکتے ہیں بہت ہی زبردست پار کے وہاں پہ آپ ٹائم گزار سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آنا اور جانا پوری تفصیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں ابھی ہوں حرم پاک کے بلکل سامنے یہ خوبصورت نظاریں ہیں جی یہاں سے گھومتے ہوئے حرم پاک کے نظاریں شیئر کرتے ہوئے آپ لوگ ساتھ چلیں گے سیدھا اجیاد کی طرف جہاں پہ مکہ بس کا اسٹا پہ وہاں سے کون سی بس میں آپ نے بیٹھنا ہے اور کہاں پہ آپ نے اترنا ہے پوری تفصیل جو ہے پارک تک اور واپسی کا کیسے راستہ ہے کہاں سے ہے پوری تفصیل جو ہے اس ویڈیو میں میں شیئر کروں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہیں جی خوبصورت نظاریں حرم پاک کے ٹھیک ٹھاک رشے بھائی حالانکہ اس ٹیم کوئی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی حرم پاک کے رون کے چیک کریں سبحان اللہ ہم نے جانا ہے یہاں سے سیدھا اجیات کی طرف اور ساری تفصیل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے اگر پرائیویٹ ٹیکسی میں جانا ہے تو کہاں سے جانا ہے اگر مکہ بس کا استعمال کر کے پارک کی طرف جانا ہے تو کہاں سے جانا ہے مکہ بس جو ہے فی الحال ابھی تک اس کی کوئی چارجز نہیں ہے فری میں فری آف چارجز آگے چل کے مستقبل کریم میں اس کے کچھ چارجز ہو جائیں گے مگر آج کی ڈیٹھ تک کوئی چارجز نہیں ہے اس کے یہ سامنے جی ڈبلیو سی نمبر ہے تین ہم تقریباً اجیات کا جو ایریا ہے وہاں پہ پہ پہنچ گئے یہ ڈبلیو سی نمبر تین ہمارے رائٹ سائیڈ میں اور اس طرف یہ اجیات گیٹ ہو گیا سامنے اور یہ گیٹ زیر تامیر کینگ عبدالعزیز ہم نے جانا ہے سیدہ اجیات کی طرف ٹھیک ہے جی اجیات صد کی طرف ایک اجیات سٹریٹ ہے ہمارے رائٹ سائیڈ میں بلکل ڈبلیو سی کے ساتھ یہ والا راستہ ہم نے نہیں پکڑنا ہے ہم نے پکڑنا ہے اجیات صد والا جو سامنے وہ میریڈین ہوتل آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے اس طرف جانا ہے ہم نے بتانا ہے بتانا تجھے یہ پہنچ ہو یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظار حرم پاک کے شیئر کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے آپ سے تفصیل سے شیئر کرنا ہے کہ کہاں سے آپ نے پرائیویٹ گاڑی پکڑنی ہے کہاں سے آپ نے مکہ بس کا استعمال کر کے پارک کی طرف جانا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا نظارہ شیئر کر دو حرم پاکتا کیونکہ ہم یہاں پھر واپس نہیں آئیں گے یہ نظاریں کچھ ایسے خوبصورت حرم پاک کے ماشاءاللہ تبارک اللہ چلیں جی نکلتے ہیں ہم اجیاد صد کی طرف یہ خوبصورت نظار ہے کبوتر اور مؤتمرین ماشاءاللہ تبارک اللہ مشغول ہے اپنے ہوتلوں کی طرف جانے کے راستے پہ حرم پاک میں جانے کیلئے چاروں طرف آپ کو جو ہے چہل پہل نظر آگئے دیں سبحان اللہ یہ اجیاد گیٹے سامنے چلیں جی ہم چلیں گے ادھر سیدھا یہ سامنے ہے اجیاد صد کا ایریا یہاں سے یہ تھوڑا سا گراؤنڈ آئے گا سامنے آپ کو جیدر کبوتر ہی کبوتر ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں سے آپ نے کراس کر کے سیدھا آگے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک آپ کے سکتے ہیں اسٹا پہ گاڑیوں کا ٹیکسیوں کا یہاں سے آپ پرائیویٹ ٹیکسی بھی لے سکتے ہیں مگر پرائیویٹ ٹیکسی اگر نماز کے ٹائم پہ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے تیس چالیس ریال مانگے اگر یہ نارمل جیسے ابھی ٹائم ابھی کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پندرہ بیس ریال میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بڑی عمر کے بوڑے والدیں نہیں ہیں تو آپ میرے حساب سے مکہ بس پکڑیں گے تو وہ تھوڑا بہتر رہے گا پھر ہی میں آپ کو پہنچا جائے گی کہ اس کے کوئی ابھی چارجز نہیں ہے اگر آپ یہاں سے ٹیکسی بھی لے سکتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں ہوگا تو پندرہ سے بیس ریال کے اندر آپ کو اس پارک تک جو ہے لے کے جائے گی میں آپ کو پوری تفصیل اس پارک کا نام پورا سب اس ویڈیو میں شیئر کروں آپ کے ساتھ ابھی ہم اجیات صد جو ہے اس طرف جا رہے ہیں آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے مکہ بس کا استعمال کر کے پورا سفر پارک تک انشاءاللہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں شیئر کیا ہے یہ راستہ اجیات صد والا سامنے لی میریڈین ہوتل ہے لی میریڈین ہوتل کے تھوڑا آپ آگے جائیں گے اکراس کر کے ہوتل کو تو وہاں پہ ایک مکہ بس کا استعمال ہے وہ میں شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں ساتھ اور ایک مکہ بس کا استعمال آگے جو بریج ہے بریج کے پاس ہے وہاں سے ہم مکہ بس پکڑیں گے پوری تفصیل آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ سامنے مکہ میریڈین ہوتل ہے اس کو آپ نے رائیڈ سائیڈ میں رکھ کے سیدھے چلتے جانا ہے آگے جیسے ہی ہم تھوڑا آگے آئیں گے تو یہ دیکھیں فندت میرا اجیاد لکھا ہوگا میرا اجیاد ہوتل پاری رائیڈ سائیڈ میں اور یہ خوبصورت نظار ہے اجیاد کے اجیاد ساتھ کے تو ہم نے تھوڑا آگے جانا ہے تو آپ کو ایک مکہ بس کا اسٹاپ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظار ہے ماشاءاللہ اجیاد ساتھ کے ہم نے جانا ہے تھوڑا آگے تو آپ کو ایک فاس فود ریسورنٹ نظر آئے گا بروسٹ الوطنی یہ دیکھیں یہ آگیا سامنے مکہ بس کا اسٹاپ یہ دیکھیں یہ ریڈ جو ہے آپ کو نیچے کارپٹ نظر آئے گا یہ یہاں پہ مکہ بس رکھتی ہے اور مکہ بس کا اسٹاپ پہ گروسٹ الوطنی اور آپ نے بس نمبر جو ہے یہ ہے آٹھ آپ نے پکڑنا ہے یہاں سے بس نمبر چھے میں کیونکہ ایدھر سے نہیں اس اسٹاپ سے نہیں پکڑوں گا یہ دیکھیں یہ بلکل حرم پاک کے نزدیک ہے یہ اسٹاپ میں نے تھوڑا اور آگے جانا ہے سامنے جو بریج ہے بریج والے اسٹاپ سے میں نے بس پکڑنی ہے تاکہ جو لوگ آگے رہتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو جائے جن لوگوں کا یہاں پہ نزدیک ہوتلے کہیں پہ تو یہاں سے چھے نمبر بس پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں باقی کی تفصیل جو ہے میں آگے آپ لوگ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ آپ نے اترنا کہاں پہ جیسے ہی آپ تھوڑ آگے جائیں گے تو سامنے ایک بریج نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو فرس ٹرنگ روڈ کا یہاں پہ مکہ بس کا اسٹاپ پہ دوسرا یہ اجیالسد کا یہ ایریہ کھیلاتا ہے وہاں سے ہم پکڑیں گے بس سامنے بریج کے بلکل نیچے ہاں جی یہ بلکل جو بریج ہے فرس ٹرنگ روڈ کا اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ ریڈ سا کارپی ٹائپ آپ کو راستہ نظر آئے گا اور یہ ہے اسٹاپ مکہ بس کا یہاں سے ہم نے پکڑنی ہے مکہ بس پاک جانے کیلئے اس کا میں آپ لوگوں اس ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ اسٹاپ نمبر کونسا ہے اور جب واپس ہم کو بس اتارے گی تو وہ کونسی جگہ پہ اتارے گی یہ دیکھیں جی یہ سامنے لکھا ہوا اسٹاپ نمبر تھی یہاں سے ہم نے بس پکڑنی چھے نمبر اور واپسی میں ہمیں وہی چھے نمبر بس اس طرف روڈ کی اس بریج کے دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں بسے جیدر کھڑی وہاں پہ اتارے گی ٹھیک ہو گیا جی ابھی ہم بیٹھ کر رہے ہیں بس نمبر چھے کا وہ آئے گی وہ پکڑ کے ہم جائیں گے باقی تفصیل جو آپ کو اس ساتھ شیئر کرتے ہیں ہنجی سامنے آ رہی ہے بس نمبر چھے ہم نے بیٹھنا ہے اس میں بس نمبر چھے آپ نے یاد رکھنا اس پر لکھا ہوگا امر قرآن جہاں میں امر قرآن یہ دیکھیں میں نزدیک سے شیئر کر دو بس نمبر چھے میں بیٹھنا ہے چلیں گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ ہم نے ابھی ٹینل جو اکراس کیا ٹینل کے بعد اس کا پہلا اسٹاپ ہے یہاں پہ نہیں اترنا بھائی کتنے اسٹاپ اکراس کرنے ہے پوری تفصیل جو ہے میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہم نے پہلا اسٹاپ ابھی در ہو کی سامنے خوبصورت مسجد عزیزیہ جنو ہمیں مسجد ہوئی تھی سگنل کے بلکل ساتھ ابھی اس کے سامنے ایک اسٹاپ ہے یہاں بے بھی آپ نے نہیں اترنا ہے یہ ہو گیا ہمارا سمجھ پہ دوسرا اسٹاپ سنا اپنے ایک سو ستتر اسٹاپ نمبر یہاں بے بھی آپ نے نہیں اترنا ہے ایک سو بہتر نمبر اسٹاپ ہے یہ عزیزیہ جنو گیا اور اگر وے سے ہمارا ہمارا یہ تیسٹاپ ہے ہم بیٹھ ہے وہاں سے تیسٹاپ ہے تیسری جگہ پہ گاڑی روکی ہے ٹھیک ہے یہ 174 اسٹاپ ہے اور چوتھا اسٹاپ ہے یہاں پہ بھی ہم نے نہیں اترنا ہے اسٹاپ ہے 176 اسٹاپ ہے یہ دوئے کا بریج بنا ہو ہے یہ پانچمہ اسٹاپ ہے بھئی یہاں بھی ہم نے نہیں گھرنا ہے 452 452 ابھی آگیا اسٹاپ ٹھیک ہو یا جی ہے اسٹاپ آگیا بھئی بھئی اسٹاپ 178 اسٹاپ ہے یہ ساتھوان اسٹاپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آخری اسٹاپ آٹھوان وہ ہے بارکہ ہے اسٹاپ آگیا بھئی ہمارا بسم باکت ہمارا آگیا ہمارا اسٹاپ ہے پارک والا پورا تفسیر سے شیئر کرتا ہوں لوگ ساتھ یہ دیکھیں دیکھیں کیا لوگ تھا ہوا ہے 386 اور اسٹاپ کا نام ہے راج ماس ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اترنے آپ نے 386 اسٹاپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے پارک ہے روڈ کی اس طرف یہ دیکھیں بہت بڑا پارک ہے سمجھ گئے جی اس طرف ہے راجی ماس یہ سامنے بڑا پارک راجی ماسک کا آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے ایک ہی ویڈیو میں یعنی کہ فری بس کا استعمال کر کے دو چیزیں آپ بڑے سکون سے وزٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا تفریح کا ماحول بھی ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو ایک نئی چیز بھی مل جائے گی ایک تو یہ حسام نے الراجی ماسک اس کا آپ کو وزٹ ہو جائے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں راجی ماسک کیونکہ مکہ مکرمہ کی حرم پاک کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے راجی ماسک یہ در پانچ فقت باجماعت نماز ہوتی ہے اس کا بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تھوڑا میں تفسیر سے شرکت ہوئے دیکھیں یہ سامنے اس ٹاپ ہے یہ نظر آ رہا سامنے یہ درکتے سے تھوڑا پہ لے تھوڑا آگے آئیں گے پیدل چل کے جیسے میں ابھی آیا ہوں راجی ماسک ہمارے ہو گئی الٹے ہاتھ پہ تھوڑا آگے آئیں گے تو یہ نیچے پل ہے بریج ہے ٹھیک ہے بریج سے نیچے کرس کرنے کا راستہ ہے یعنی کہ یہ نیچے سے آرام سے آپ فیملی کے ساتھ اگر آپ کے پاس بچے بھی ہیں چھوٹے کوئی مسئلہ نہیں یہ پانچ منٹ کی واق بھی نہیں ہے پانچ منٹ سے بھی کم ہے یہ دیکھیں خوبصورت راجی ماسک اس کی بھی ایک زیارت ہو گئی آپ لوگوں کو اور پلس میں آپ جو ہے یہاں پارک کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں تفریح کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ ہاں جی یہاں سے دیکھیں یہاں سے پورا راستہ ہے اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے مثال کی طور پہ آپ اثر کے ٹیم آ گئے اور بچوں کے ساتھ تھوڑی سی تفریح افری کر لی اور مغرب کی نماز آپ اس راجی ماسک میں پڑھ کے پھر آپ بچوں کے ساتھ اتر جا کے بیٹھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ بڑا فائدہ ہے کہ مسجد راجی بالکل آپ کے پارک کے سامنے بھی یہ دیکھیں یہ سیڑھی آگئے نیچے یہ ایسے اترنا ہے ابھی جو روڈ ہے ہمارا وہ ہو گیا اوپر سمجھ گئے جی ابھی ہم روڈ اوپر ہو گیا یہ پل کی نیچے سے کراس کر کے ہم جائیں گے سیدھا یہ سامنے پارک کے بے حساب آفشن ہے تفریح کے اس پارک میں ہمیں تھوڑا شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ ادھر واق بھی کر سکتے ہیں جو بچے ہیں ان کے کھیلنے کے بھی بے حساب ادھر آپشن موجود ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کے کھیلنے کے سامان آگئے جھولے وغیرہ لے سکتے ہیں آپ کے بچے یہاں پر پورا تفریح کا پورا ماحول جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے الراجی ماسک کے بلکل سامنے یہ پارک ہے وہ دیکھیں الراجی ماسک ہماری یہ سامنے ہوگئے یہ مین روڈ ہے وہ مسجد ہے اور یہ ہے پارک اور پارک میں یہ جتنا بھی سامان ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے کہیں بھی آپ دیکھیں گے یہ جتنا بھی سامان ہے یہ سارا فری ہے بھئی اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور میں نے اس وقت جو ہے یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کیونکہ شام کو یہاں پر بہت زیادہ فیملیز ہوتی ہیں تو ویڈیو بنانا تھوڑا تھا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ٹائم بڑا زبردست ہے زہر کے بعد کا ٹائم میں تمہیں نے سوچا تفصیل سے ذرا ویڈیو آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دوں تاکہ مجھے کوئی ویڈیو بنانے میں بھی دکت نہ ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے یہ دیکھیں جی یہ ادھر کرائے پہ شام کو سیکلے بھی ملتی ہیں بچوں کے لیے یہ ان کا راستہ ہے اور بیچ میں یہ واقع ہے پیدل بھی چل سکتے ہیں آپ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹے چھوٹی گاڑیاں کھڑی ہیں ایکچول ہے یہ دکان ہے شاپ ہیں چھوٹے چھوٹے سمجھ لیں یہ آئس کریم وغیرہ کھون اور جو چپس وغیرہ جوس وغیرہ بیشتی ہیں یہ ساری لائن میں جو ہے یہ کھانے پینے کے آپشن بھی آپ کو شام کو ادھر فل میسر ہوں گے اس ٹیم تو خیر کچھ نہیں ہے کہ اس ٹیم کوئی ادھر کوئی زہر کو کوئی آتا نہیں ہے ٹھیک ہوگی جی پوری تفصیل جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا ایک دفعہ پھر کر دیں بہت بڑا پار گئی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں پہ کچھ فیملیاں آئی بھی ہوئی ہیں حالانکہ دھوپ ہے زہر کا ٹائم ہے مگر اس کے باؤں جو دیو مجھے تھوڑے بچے نظر آ رہے ہیں سامنے کھیلتے ہوئے تھوڑا سامنے شیئر کر دیں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بچے کچھ کھیل بھی رہے ہیں ادھر دھوپ میں واؤ ابھی تھوڑا سامنے ادھر کا اپنے ساتھ شیئر کر دیں یہ دیکھیں یہ پورا پار کے واقعے ہیں اور پلیس میں کھیلنے کے پورے آپشن ہے اور تھوڑا ہی میں ادھر آگے آیا ہوں تو سامنے یہ دیکھیں سامنے مکہ بس کا اسٹاپ ہے ابھی یہیں سے میں واپس جاؤں گا اور کھارم پاک میں جا کے اتروں گا پوری تفصیل جو ہے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا ہوں مکہ بس کا یعنی کہ آپ کو کہیں ابھی روڈ کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرف سے آپ کو مکہ بس مل جائے گی ہنجی یہ آگئے ہم پارک کے بلکل ساتھ اینڈ میں اس طرف کے اینڈ میں یعنی گھومتے گھومتے جو ہے آپ یہ دیکھیں یہ سامنے اس کا نمبر ہے تین سو ستہ سی اسٹاپ نمبر ہے حدیقہ الملک عبداللہ یعنی کے اکنگ عبداللہ پارک اس کا نام ہے مگر اس کو اگر آپ ٹیکسی میں آنا چاہیں اگر کسی کو بولیں گے کینگ عبداللہ پارک جانا ہے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا ٹیکسی والا آپ لوگوں کو بولنا پڑے گا سامنے الراجی ماسک یہ دیکھیں بولو راجی ماسک جو ہے مسجد راجی جو اس کے سامنے پارک ہم نے ادھر جانا ہے اگر ایک پرائیوٹ ٹیکسی میں آنا ہے آپ نے تو دیکھیں جی سامنے یہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا یہ یہاں پہ میں اترا تھا یہ بس جدر کھڑی ہے ابھی روڈ کی اس طرف اور میں گھوم کے پارک پورا گھما کے آپ لوگوں کو ابھی روڈ کی دوسری سائیڈ آگیا ہوں یہ میرا پارک رائٹ سائیڈ میں ہو گیا اور پارک کے بلکل ساتھ ہی یہ اسٹاپ ہے اس کا نمبر ہے ایک سو ستاسی اب یہاں سے ہم پکڑیں گے چھے نمبر وہی بس اور چلیں گے سیڑا حرم پاک ابھی ایک بس آ رہی ہے سامنے یہی ہے چھے نمبر بس یہ دیکھیں گے یہ آگئی ہماری چھے نمبر بس اس کا لکھا ہوگا حرم نمبر سکس ٹھیک ہے جی ابھی بیٹھیں گے ہم اس میں بسم اللہ کرتے ہیں اور جائیں گے حرم پاکسی را جس جگہ پہ میں بیٹھا تھا اسی جگہ پہ جا کے میں اتروں گا بسم اللہ رحمہ الرحیم دیکھیں یہ پورا پاک کے بہت ہی بڑا ماشاءاللہ تفارک رہاں فیملی کے ساتھ آپ آ کے یہاں پر انجوائے کر سکنے ٹائم گزار سکتے ہیں وہ اس طرف سامنے یہ مسجد راجی ہے وہاں پہ آپ نماز پر سکتے ہیں ماشاءاللہ تفارک رہاں وہ آگا ہی ہمارا سٹاف یہ در سے اببک وات ہے جی پہ روڈ کی دوسری سیٹ پہنچ گئے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ ہے اجیاد نمبر چار بس سٹاپ اور آپ نے ادھر ہی اترنا ہے ٹھیک ہے میں بیٹھا تھا اجیاد نمبر چار میں یہاں سے آپ ادھر جا سکتے ہیں پوری تفسیر میں نے شیئر کی آپ لوگوں کی ساتھ کے مکہ بس کو کیسے استعمال کر کے آپ اس پارک میں جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ ٹیکسی کرنا چاہتے ہیں بس میں سفر نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بولنا پڑا ٹیکسی والے کو کہ بھائی ہمیں جانا ہے جو مسجد راجی کے سامنے پارک ہے وہاں پہ وہ پندرہ سے بیس ریال لیتے ہیں ایک رایا یہاں سے تو آپ کو ادھر ڈراب کر دیں گے اگر آپ بولیں گے ہم نے جانا ہے کینگ عبداللہ پارک تو زیادہ تر لوگوں کو ٹیکسی والوں کو اس نام سے مشہور نہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے تو آپ بولیں گے ہم راجی مسجد کے بلکل سامنے جو پارک ہے وہاں جانا ہے عزیزیہ میں ٹھیک ہو گیا جی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ